ایک ایسے شخص جنہیں دیکھ کر کبھی نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک مہان ویگیا نکھ ہیں جس نے وشف کو کرانتی کاری سے دھانت دیئے ہیں جسے وشف پورا سامان دیتا ہے اصل میں ایلبرٹ آئنسٹین کی یہ تصویر ڈالر ایک لاکھ پچیس ہزار کی ہے یہ اس بھاری بھرکم راشی کو نیلام کیا گیا تھا اور اس کا کارن یہ ہے کہ اس فوٹو میں انہیں بہت ہی شرارت بھرے طریقے سے دیکھا گیا دراصل چودہ مارش 1951 کو پرنسٹن یونیورسٹی میں نوبل پوراسکار ویجیتا کے بہتوروے جنم دن کے موقع پر فوٹوگرافر آرثر سیس نے یہ تصویر کھیجی تھی فوٹوگرافر سیس نے آئنسٹین کی فوٹو لیتے وقت ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے کے لیے کہا لیکن آئنسٹین اس دن کئی بار الگ الگ فوٹوگرافروں کے لیے ایسا کچھ کر چکے تھے تو اس لیے اب کی بار انہوں نے مسکرانے کی جگہ جی باہر نکالنا ہی بہتر سمجھا جہاں زیادہ تر پرتیوں کو کراپ کر دیا تاکہ اس میں کیول آئنسٹین ہی دکھائی دیں اس تصویر میں ان کے ساتھ وہاں موجود پرنسٹن کے انسٹیوٹ آف ایڈوانس ٹیڈی کے پرمک فرانٹ آئیڈلورڈ اور آئیڈلورڈ کی پتنی بھی نظر آ رہی تھی آئنسٹین تب پرنسٹن کلب میں اپنا جنم دن منانے کے بعد دونوں کے بیچ بیٹھے تھے اب بات کرتے ہیں مہان ویگیانک آئلبرٹ آئنسٹین کے ایک تصویر کی اور اس تصویر کی خاص بات ان کے ہستاکشر والی ان کی ایک مشہور تصویر امریکہ میں ایک لاکھ پچھس ہزار ڈالر کی بھاری بھرکم راشی پر نیوک کی گئی تھی تو دوستو آئلبرٹ آئنسٹین کے سامنے نوبل پورسکار بھی اس کے کاموں کے سمک بونہ پڑتا ہے یہ مہان ویکٹی اور کوئی نہیں وشو پرسید ویگیانک آئلبرٹ آئنسٹین تھے دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیاں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا جائیے نہیں دھنے واد ملتا ہوں سے اگلی ویڈیو میں